ذرا بول تو دو دیوانوں جسے جنت میں جانا ہے ذرا ایک مطبعہ بول دیں ہاتھ رہا کے سبحان اللہ یو ہی نہیں جنت میں میرا نام لکھا ہے میری جبی پر نبی کا غلام لکھا ہے یو ہی نہیں جنت میں میرا نام لکھا ہے میری جبی پر نبی کا غلام لکھا ہے میرا قلم ہی سرحشر دولنا مولا میرا قلم ہی نبی پر سلام لکھا ہے میرا قلم ہی نبی پر سلام لکھا ہے ماشاءاللہ شاعر اندوستان ارشد بنارسی نے بان دیجئے بنیاں بنیاں کو بان کے آپ چلا رہے ہیں ہم لوگ کو تو آپ بانیاں دیئے ہیں ہاں اس لئے آپ مائکوں کو بانیاں بانیاں سے بانیئے آہ زندہ بات یہ اکرام بھائی ہیں اللہ انہیں سلامت رکھے بھائی جان ماشاءاللہ جتنے لوگ حسینی دیوانے ہیں میں ایک مطلعہ بلا تاخر پڑتا ہوں آپ تو بہت دے رہے ہیں سبحان اللہ آپ کہاں کیجئے گا ہم لوگ کی آدمی ہیں کہیں دیتے ہیں تو کہیں لیتے بھی ہیں آپ کہاں سمجھ رہے ہیں پیرے طریقت بیتے ہیں سبحان اللہ کہیں سے کوئی درقت میں حضور فیضان جمال ملت کا فیضان پرس رہا ہے ایک تازہ مطلع بلکل تازہ ترین علماء اکرام سے میں الحمدللہ اصلاح کے درخواست کرتا ہوں بہت اچھا دراصل نبی کے دیوانوں کرسی سے لے کر زمین تک اسٹے سے لے کر مجمع تک ایک مرتبہ نبی کے نام پر دونوں ہاتھ رہا کے بولتے ہیں یا رسول اللہ ان کے کرم سے دیکھئے سلطان ہو گئے جو بھی شہِ امم کے سانا خان ہو گئے جزاک اللہ ان کے کرم سے دیکھئے سلطان ہو گئے صدرِ عالم بھائی ہمارے سر فراد بھائی بہت دور و درہ سے آئے ہیں ماشاءاللہ اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے اسی خاندان کے ہیں جس خاندان والوں نے میدانِ کربلا میں جا کے اسلام بچا لیا ہے سبحان اللہ ان کے کرم سے دیکھئے سلطان ہو گئے جو بھی شہِ امم کے سنا خان ہو گئے دیکھیں گے جو بھی شہِ امم کے سنا خان ہو گئے ان کے کرم سے دیکھئے ارے جنت سمت کے آگئی عیوب کے گھر میں سرکار ان کے گھر کا جو مہمان ہو گئے جنت سمت کے آگئی عیوب کے گھر میں اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ بہت 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 شکریہ بھائیدان شکریہ ماشاءاللہ ان کے کرم سے دیکھئے سلطان ہو گئے جو بھی شہ امم کے سناخان ہو گئے جنت سمٹ کے آگئی ایوب کے گھر میں سرکار ان کے گھر کا جو مہمان ہو گئے سرکار ان کے گھر کا جو مہمان ہو گئے خدا کی قسم مسلمان وہ بالکل کم ہے لیکن ہندوستان کے بڑے بڑے شہرہ اکرام ممبر شریف پر بیٹھے ہیں جن پر آج ہندوستان ناز کرتا ہے ہندوستان ہی نہیں خدا کی قسم اس پر ان میں کتنے ایسے شہرہ اکرام ہیں جو نیپال بنگلہ دیش پاکستان جیسے ملکوں میں جا کر اپنی شیروشائری کا سکھا جمائے ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالی پس انقریب آپ کی حوالے ہونے والے ہیں میں آپ کو بتا دیرا ہوں کہ آپ اگر نئی سوچتے ہوں گے تو ارشاد پنارسیق سے آپ نے سن رہا یاقوب عثمانی جبلپوری موجود ہیں ماشاءاللہ سمن سنگھرولوی حضرت عبدالسلام کوسر لہردگوی اور شاعری اسلام حضرت زاکر صحیح سرامی شرف الدین شرف جونپوری یہ تمام شورہ موجود ہیں آپ بس چند منٹ کے لیے بیٹھیں اصل میں وہ ایک طرف بیٹھے ہیں ایسا لگ رہا ہے نا کہ وہ آپ بیدے سوٹ جائیں گے شکریہ ارے بابا سر پراز بھائی زندہ بات جس پندرہ منٹ کی تقریب عظیم الشان خطیب حضرت غلام حمد مزہری بریلی شریف سے سمات کر لیجئے یہ بڑے بڑے شورہ اکرام آپ ہی کے خدمت کے لیے ہیں ہاں تجھائیے میں دیکھنا چاہتا ہوں کتنے لوگ پندرہ منٹ بیس منٹ کی تقریب سننا چاہتے ہیں کتنے لوگ میں دیکھنا چاہتا ہوں مسلمانوں ارے بابا اللہ آپ لوگ کو سلامت رکھے ماشاءاللہ ذرا ادھر سے حسارہ کر دیجئے یہ تمام سورہ اکرام باقی ہیں ایک آدمی مجمع سے نعرہ لگائے وہی اس خطیب کے لیے استقبال کے لیے کافی ہوگا ایک آدمی کھڑا ہو کر ذرا نعرہ لگائے اور پورا مجمع جواب دے گا نعرہ تکبیر دارہ کی بات کرنا سکندر کی بات کر پیاسے لبوں سے ساقیے کوسر کی بات کر دارہ کی بات کرنا سکندر کی بات کر پیاسے لبوں سے ساقیے کوسر کی بات کر تو دشمنان دین کی تعداد کو نہ دے میدان کربلا کے بہتر کی بات کر سبحان اللہ